موسیقی آدھ آپ ناظرین روشن خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نعیم خمر آئیہ سب سے پہلے سننے کی سعادت حاصل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر اور زلطانوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا کہ ایک مومن کے دوسرے مومن پر چھے حقوق ہیں جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کریں اور جب مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں اور جب وہ اسے اپنی کسی ضرورت وہ دعوت کے لیے بلائیں تو وہ اس کی پکار پر نبک کہیں اور جب اس سے ملاقات کریں تو اسے السلام علیکم کہیں اور جب وہ چھیک مار کر الحمدللہ کہیں تو اس کے جواب میں بیار رحمت اللہ کہیں اور اس کی خیر حاضری یا موجودگی میں ہر معاقے پر اس کی خیر خواہل کریں خبروں کے آغاز سے خبر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنس پر 31 جلائے اور ایکم اگس کو جلے کے خان کی دوا خانے اور میڈیکل شافت بند مرکز ذکمت کے بل پر آئی ایم اے کی برہمی ڈاکٹر کویتہ ریڈی نے جیو تھرٹی ٹو کی بنزوگی کا مطالبہ کیا بیرزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے منصوبہ بندی حکومت خرج اجائد کی پرامی عمل میں لائے گی دہی علاقوں کی نوجوانوں کو ضائع پیدے حاصل ہوں گے صلاح کلیکٹر کا بیان بازاروں سے جانور خرید کر لانے والے افراد اور جانوروں کے تحفوش کو یقینی بنایا جائے اشرار کی شرنگیزوں پر گہری نظر رکھی جائے کمیشورہ پولیس سے مجلسی وفت کی نمائندگی بغیر ایت کے موقع پر چھرمہ خربانی کو ضائع نہ کریں بلکہ مداریس کے حوالے کریں تاکہ مدرسوں کو اس سے کام ملے مختلف مداریس سے وابستہ علماء کرام اور مولانا بلی اللہ خاصلی کی اپیل اب خبریں تفصیل سے نوجوان جو بیروزگاری کا شکار ہے ان کو روزگار سے مربوط کرنے کی کوشش کی جائے گی اس حصرے میں چھوٹی سنتوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی دہی لاکھوں کے نوجوانوں کو استفادہ کے زائد مواقع حاصل ہوں گے جلہ کلکٹر رام مہن راو کا بیان جلہ کلکٹر نظامباد رام مہن راو نے بتایا کہ ریاست حکومت کی جانب سے بیروزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے حکومت نے عویسل کا آغاز کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے نوجوان جو چھوٹی موٹی سنتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں بالخصوص دہی علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں کو بیشمار مواقع حاصل ہیں جلہ کلکٹر نے کہا کہ بیروزگاری کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو خرضجات کی فراہمی کرتے ہوئے انہیں روزگار سے بربوط کیا جائے گا ساتھی نوجوانوں کو ملازمتوں اور دیگر چھوٹے موٹے روزگار سے مربوط کرنے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے اس حصر میں پندر آگست کو شہر پیداری جھانکی بھی پیش کی جائے گی لیشنل میڈیکل کانسیل بل کے خلاف انڈین میڈیکل اسوسییشن کا دو روزہ بند ایک تو جلائے اور ایک مغیس کو دو دن زلے کے تمام خانگی دواخنے اور میڈیکل شفز بند رہیں گے آئے میں مرکزی حکومت کی جانب سے منظورہ نیشنل میڈیکل کانسیل بل کی منصوحی کا مطالبہ کرتے ہوئے انڈین میڈیکل اسوسییشن کی جانب سے دو روزہ بند کا اعلان کیا گیا اس حصر میں جلائے میں جلائے بھر کے خانگی دواخنے اور میڈیکل شاپس بن رکھے گئے ہیں آئے میں جلائے صدر ڈکٹر کویدر ریڈی نے بتایا کہ جلائے کی منصوحی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ دو روزہ بند کا احتمام کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ بند ملگیر سطح پر منائے جا رہا ہے اور یہ بند 31 جلائے کی صبح 6 وزے سے ایک کم اگش کی شام 6 وزے تک جاری رہے گا اور حکومت ہند کو طبی شعبے کی برہمی سے واقف کروایا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ بل طبی شعبے سے واپستہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لئے مزیرت رساں ہیں لہٰذا اس کی منصوحی لازمی ہے اس لئے میں ڈاکٹروں کا ایک احتجاجی اجلاس منخ کی دعا جس میں زلہ بھر کے تمام اہم ڈاکٹرز نے شرکت کی مزیرت رساہ انڈین میڈیکل آسوسییشن کے دو روزہ بند کی تائید سرکرہ دوخانہ نظام بات کے جونئر ڈاکٹرز نے آئی ایم اے کی تائید کی اور سرکرہ دوخانہ پر احتجاج منظم کرتے ہوئے آئی ایم اے سے ازارے یگہ نگت کی سرکرہ دوخانہ نظام بات کے جونئر ڈاکٹرز نے آئی اے کی جانب سے منظم کیے گئے احتجاج کی تائید کرتے ہوئے سرکرہ دوخانہ نظام بات پر احتجاجی دھنہ منظم کیا اور مرکزی حکمت سے مطالبہ کیا کہ جیو 32 کو فوری طور پر منصوح کر دیا جائے انڈین میڈیکل کانسیل کی جانب سے دو روزہ بند کا احتمام کیا گیا ہے جس میں خانگی دوخانے اور میڈیکل شاپت مکمل بند رہیں گے سرکرہ دوخانے کے جونئر ڈاکٹرز نے آئی اے میں سے اظہار ایگا نگت کی ایدل ازا کے موقع پر خوربانی کے جانب لانے والے افراد کو تحفظ فرام کیا جائے اور کسی بھی قسم کی شرنگیزی کے خاتمے کے لیے پولیس کا سخت بندوبست کیا جائے زلہ کمیشنر پولیس سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی مجلس اتحاد المسلمین زلہ کمیٹی اور سٹی کمیٹی کی جانب سے ایدل ازا کے پیش نظر کمیشنر پولیس نظام باز سے نمائندگی کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ جنوروں کی منتخلی کرنے والے افراد کو تحفظ فرام کیا جائے اس مجلسی وفت میں صدر سٹی مجلس محمد شکیر احمد صدر زلہ مجلس امی فہیم کے علاوہ سابق کارپرٹ سید اجاز حسین محمد نصیر نمی عزیب مزر پٹل کے علاوہ سیکریٹری مجلس محمد شہباز اور عرفہ بہرش کے علاوہ دگر شریک تھے اس موقع پر صدر زلہ مجلس امی فہیم نے بتایا کہ زلہ و سٹی مجلس اس سسلے میں تشبیش کا شکار ہے کہ جانوروں کی منتخلی کے موقع پر اشرار کی جانی سے شرنگے زید کی جا سکتی ہے لہٰذا کمیشنر پولیس نظام باز سے خواہش کی گئی ہے کہ بخری عید کے موقع پر بازار سے شہر کی طرف لائے جانے والے جانوروں اور افراد کے تحفظ کے لئے مختلف مقامات پر پولیس کے دستوں کو متین کیا جائے اور تاجیروں کو شرنگیزی سے محفوظ رکھا جائے محمد شکیل احمد نے کہا کہ صدر مجلس کی ہدایت پر نمائندگی کرتے ہوئے پولیس سے محصر بندوبست کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ گویشتہ سال پولیس نے شاندار سیانتی انتظامات کیے تھے انہوں نے اس سال بھی محصر انتظامات کا مطالبہ کیا صدر مجلس کی ہدایت پر ہم تمامی نظام بات کے کارپورٹرز اور ڈکٹیمنٹ صاحب اور تمامی منجی سے لوگ سیٹی صاحب کو بماندگی کرنے کے لئے آئے تاکہ آنے والے دنوں میں جو ایسی حضر جو فاخریت ہے اس کے انتظامات کے تعلق سے جانوروں کے منتظمی کے تعلق سے لوگوں کے ٹکٹ جیسا نظام بات میں چوتھ درپ سے ٹکٹ لگاتے ہوئے اچھے سچا انتظام کریں تاکہ ہمارے مسلم بائیوں کو اس چیز کی تکلیف نہ ہو تو کمیشن صاحب میں پورا تاؤن جینے کی درخواست کی تائز ظاہر کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اور کمیشن صاحب جو ہم لوگ جانور اور طلبانی کے لگے آتے ہیں اس کو اس میں تاؤن دیتے ہوئے ایک باتی اور تانباتی کی طرف سے کمیشن صاحب کو نمائندگی کی کہ عیدالعظہ کے موقع پر جو بھی جانوروں کا شہر کی طرف آتے ہیں ہر وزار کے جو روٹس ہیں اور روٹس کے اوپر پکٹ کا چک پوشٹوں کا عمل میں لائے اور کسی بھی خصم کا کوئی ناکوجیا اور واقعہ نہ ہو اس تعلق سے ہم نے آج سی پی صاحب سے نمائندگی کی اور انہوں نے تائفون یہ آئے گئے کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجاعت نہیں ہے کوئی بھی اگر معاملہ ہوتا ہے بروس تو پولیس کو اطلاع دینے کی بات کہی گئی ہے اور اسی طریقے سے رمضان اور پکرید میں جو بھی جس طرح سے انتظامات ہوتے ہیں ملک میں تیزی سے بدلتی ہوئی تصویر ملک میں جمہوری اور سیکولر اقدار کو لاحق خطرات مسلمانوں اور اخلیتوں میں خوف و حراس کا ماحول اس حصے میں پاپلر فرد کا ایک اہم اجلاس بانوان بے خوف جیو با عزت جیو کا انقاط عمل میں آیا کئی ذمہ داران نے شرکت کی پاپلر فرد اپ انڈیا کا ایک اجلاس باہنوان بے خوف جیو با عزت جیو تیز جولائی کی رات محمدیہ کمیلیٹی حال ہاشپکہ لینے میں ملک کی دھوا جس میں مختلف سیاسی سماجی و فلاحی تنظیموں کے ذمہ داران کے علاوہ صحفیوں کو بھی مدھوک کیا گیا تھا اس اجلاس کے سادارات اندرہ پردیش پاپلر فرنڈ کے صدر افتی عبدالصوانے کی جبکہ دیگر مہمانان میں اندرہ پردیش جنرل سیکریٹری عبدالنجیب تلنگانہ صدر عبدالعہد جیلہ صدر محمد افروض بھی شامل تھے جبکہ محزز مدعوین میں محمد عبدالشکر صدر سینئر سیٹیزن سید خیصر سابق مہمین رکنے بل دیا محمد فرازی سائیو اور دیگر قیز مداران کے علاوہ صحفتی نمائندہ محمد نیم خمر بھی شرکتے اس جلاس میں ملک کی موجودات بدلتی ہوئی تصویر اور ایک مخصوص زین اناثیر کی جانب سے ملک کی گنگا جمنی تحزیب کو پامال کرنے کی کوشش ہو اور ملک میں دستوری اور جمہوری اقدار کی پاسبانی اور مسلم طبقے کو درپیش خطرات جیسے عنوانات پر گفتگوٹ کی گئی اینڈوزکان کے اندر سلطاہ کمنٹی کی جو ریپورٹ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سب سے کام پڑھے رہے ہیں ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے طرح کے لیے مسلمانوں کے ارمان کے لیے اور مسلمانوں کے ڈیموپریسی اور سکرلزن کی دستوں کی حفاظت کے لیے کارپل کنٹا میڈیا کام کر رہا ہے قوام کو حالات کی حافظ جالور کرنا ان کو اس کی سنجیرمی کا حساب جلانا اور آنے والے بنانے کو اس کے پریام میں جو اس کا نتیجہ آنے والا ہے اس کو وقت رہتے کیے سلحانا اور نقصان کو کم کرنا اور موم کے لیے کچھ کام کرنا یہ ایک ہم سیدھے ہونا چاہیے اسی لیے کنٹا میں آجے پوریین دستان میں ایک پرگرام باید بایدر کے لیے ایک خاتون دوران علاج خان کی دواخنے میں بہتی علیل ہو گئی تھی دواخنہ انتظامیہ نے ان کی حالت کو تشویشناک بتایا تھا افراد خاندان اس خاتون کو حیدرباد منتقل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن دواخنہ انتظامیہ اس کے لیے تیار نہیں تھا جس پر سابق کارپلٹر محمد عبدالوحید نے مداخلت کرتے ہوئے معاملے کی یک سوئی کروائی ایک غریب خاتون علیل ہو گئی ان کو ایک خان کی دواخنے میں شریک کروایا گیا جہاں پتتریج ان کی حالت میں بگاڑ ہوتا گیا اور دواخنہ انتظامیہ نے ان کو آئی سی او میں داخل کرنے کی بات کری غریب افراد نے بتایا کہ یہ خراجات ان کی گنجائز سے زائد ہیں لہٰذا ان کو ڈیچارس کر دیا جائے اس پر ان سے چودہ ہزار بل کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا اور پھر اس خریب خادمان نے چودہ ہزار بل کی ادائیگی بھی کر دی لیکن اس کے بعد دواخنہ انتظامیہ اصرار کرنے لگا کہ اس خاتون کو اسی دواخنے میں شریک رکھا جائے اور ڈیچارج کرنے سے انہوں نے انکار کرتے ہوئے خوف دلایا کہ خاتون کی حالت انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے لہٰذا ڈیچارس نہیں کیا جا سکتا اس زبردستی اور تشویشناک صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس خاتون کے افراد خاندہ نے نیوزن اکتیس کے خوابے کارپلیڈر محمد عبدالوحی سے ربط پیدا کیا جس پر میں وحید دواخنہ پہنچے اور تفصیلات معلوم کی اور پھر دواخنہ انتظامیہ سے گفت و شنید کے بعد اس خاتون کو ہیدرباد نے فرق کروا دیا اور آدھا کی گئے رقم میں سے بھی کچھ رقم واپس کرواتے ہوئے اس خاندان کا تعاون کیا عبدالوحید کے اس گرہ خدر تعاون پر اس خاتون کے افراد خاندان نے ان سے اظہارے تشکر کیا ہمارے والدہ کو دو دن پہلے ایڈمیٹ کرے لہ کے ہاں کو ڈاکٹر ریوی کرنساہب ہمارے والدہ کو چکپ کرے چکپ کرنے کے بعد بولے ایک کیس میرا نہیں ہوتا ایک کیس میں عبدالسا کر رہا صاحب کو دیر ملکے بولے میں کو اور ڈیلی بیٹ کے بیٹ چارجے سے پتیسو روپے اور ڈاکٹر کی فیز پانسو روپے اور جو بھی دویاں میں آلانا والدہ کو بولے بیٹ کے بڑھک اباتے والدہ کو دوhealth errado اور جا اور شہر کے بھی دو tongues نے کہہ بھول آدمہ کو پہلٹن کو آئی سیٹ کرنے پڑتا نہیں ہوتا پہلٹنے پڑھکا ہندہ کو پہلٹنے کے wichtiger اور میں اس کے بعد اور ہیڈ بدھوڈساورو ڈتخابر ہمارے 對 چارج کے لکے چیئے طور پر چایا جو چاہر چست kilometers پہلے اس ڈیلی ڈیلی ساہر ناظرین نیا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقوہ خلب شہر میں ایک ساندار جائدہ جو خابل فروغ تھے بندرور پر مسجد خلیل کے بلکل خریب سبے سڑک این تیجادہ جو پانچ ملگیوں اور ایک مقام پر مستمیلے اور ایک خفزے کے ساتھ فروغ کی جا رہی ہے بولزمدہ ہوتر کی ایک منزلہ امارت جس میں پانچ ملگیاں اور ایک مقام جو ایک بیڈروم ایک خال ایک گرینگ روم اور کسل سے آرازتہ ہے اور ایک خفزے کے ساتھ فروغ شکری ہیں خواہشمن حباب اور ایک رب کو پیدا کریں خصوصی نوٹ ایجنٹ حضرات خطہ ہی سہمت نہ کریں جائدہ کے مالک جلدی خلیلی ملک کے لیے روانہ ہونے والے ہیں لہٰذا جلدی کیجئے اور اخیم کی اور اہم جائدہ کے مالک بنیئے اعلان میں جاری محمد علیہ زحمت سیل فون نمبر 756954241 خمر کیٹرنگ جو بہت مختصر سیٹسے میں بے پناہ مقبولیت اور اعتماد حاصل کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ احتمام کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر بڑکیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت وہ آرازتہ ڈیننگ دیوز پر پر تکلق زیخدار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے شاہدار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تخلیبات کی مکمل زمیداری ماہر فنکشنال کی بوکنگ دیکوریشن ویٹرز اور تمامی زمیداریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر یا ایٹ ڈیرو سیون کور سچ ڈبل نائن ٹو سیون نائن یا ایٹ ڈیرو ڈبل نائن یایٹ نائن ٹیون سیون پور اور رب پیدا کرے ٹروپریٹر عبدالوازے سے یاد رکھئے زیخدار ممیاری خانوں کے لیے صرف اور صرف خمر کیٹرنگ ممیاری و تعلیمی آفتہ رشتوں کو استبار کرنے والا ایک باعتماد مرکر مسررت پیامات سینٹر ابراہیم کامپلیک احمد پھراکوالوری نظام اباب الہاج محمد مونی ردی اور محمد پہی آپ کی تظمت کے لیے مرتضی ہمارے پاس عالی تعلیمی آفتہ ایمی بی ایس بی ڈی ایس بی ایم ایس ایم ٹیک بی ٹیک اور دگر ڈگری آفتہ لڑکے اور لڑکیوں کے رشتے موجود ہیں لڑکیوں کو دکھانے کا بھی ہمارے سینٹر پر نظم کیا جاتا انتہائی اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے صدمت سے استفادہ کر سکتے پتہ ایک بار پھر نوٹ فرمالیں مسررت پیامات سینٹر ابراہیم کامپلیکس ایم اٹھ راک کالونی مینروڈ نظام آباب سیل فون نمبر 8179702150 یا 7893867186 ریایتی فیز میں ہیدراباد ترس پر بہتری نیلات وانڈاری گھوپس تو ویجے لیکشمی ہسپیٹل خلیلواری نظام آباب خصوصی نشوانی علاج جیسے حمل کا نٹھرنا بچے دانی کے مسائل کے تشبیت بخصی علاج کے لیے پاندرہ سالہ تجربے کا ڈاکٹر بھنڈاری سوزادہ ایم ڈی 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 ورے کی خدمہ سے استفادہ حاصل کریں بالخصوص حملہ خواتین کے فیٹنس وی پی استامہ ٹیپیٹس بانی کی کمی ہمل کے نقاعد پر خصوصی طوچجہ مروف کی جاتی ہے نارمال ڈی Eddie آپریشن – ڈیوری اسکو بیکٹ Yummy کیمو بیکٹیمک کی سہولتیں ہمارے ہسپٹال میں موجود ہیں لیپروسکوپی کی تربیہ تیافتہ ڈاکٹر انفریٹیو اور اڈوانس ٹیکنالوجی سے آرازتہ ہاسپیٹر فیملی پلاننگ کروا چھوٹی خواتین اگر پھر سے بچے کی خواہش مند ہو تو ہم سے رب پیدا کرتے صاف سترہ ماہور کشادہ کمرے گفت کی سہولت جدید واسی طبیعہ سیلیف آپریشن ٹیٹر و لیپ کے علاوہ فارمیسی کی سہولت دستیاب ہے تو پھر ضرور رب پیدا کریں بھنڈا ریگنر کا ویچر لیکشمی ہاسپیٹر نرست راجیب غادی ایڈیٹوریم روبرو ریڈ کروز بلیڈ بینڈ خلیل واری نیزا مباب خصوصی ایلان ہر جمعہ کو مفت تشکیش کی سہولت سے استفادہ کرتے اور ساتھی سرکاری ملاجمین کے لیے دیمیشمت کی سہولت فراہم کی جاتی ہے تو پھر ضرور رب پیدا کریں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے بقری کے موقع پر چرم قربانی کو خطعی ضائع نہ کریں بلکہ مدارس کی حوالے کریں کیونکہ اسے مدارس کو مالیہ حاصل ہوتا ہے اور مدارس جو دین کے خلے ہیں مضبوط ہوتے ہیں علماء کرام کا ایک اہم اجلاس عامت المسلمین سے قائش کے وہ مدارس کا تحفظ کریں دفتر جمعہ ظلمہ جلی نظام بات میں ایک اہم اجلاس بازی مند چرم قربانی کا کیا کیا جائے بلانا سید ولیاللہ قاسمی کی صدرت میں منعقد ہوا جس میں مختلف مدارس اور تنظیموں کے ذمہ داران نے شرکت کی حالیہ کچھ عرصے سے شوشل ویڈیا پر پخرید میں قربانی کے بعد چرم حائے قربانی کو ضائع کر دینے کے پوسٹ اور ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس سلسلے میں یہ اجلاس انتہائی عائمت کا حامل تھا نظام بات زلے کے علماء کرام نے بتایا کہ چرم کو خطعی ضائع نہ کیا جائے بلکہ ان کو مدارس اور تنظیموں کے حوالے کر دیا جائے کیونکہ یہ چرم مدارس کیلئے بہت بڑے مالیہ کا سبب بنتے ہیں اور اس مالیہ سے مدارس کو بہت تقویت ملتی ہے اور یہ مدارس سے بہت آسانی چلائے جا سکتے ہیں انہوں نے چرم کو ضائع کر دینے کی اپیلوں کو لزنداز کرنے کی اپیل کی اس سجلات میں مولانا سید عماد الدین خاسمی زمدار مجلس طافت سے قتم نبوت مفتی فسی الدین خاسمی زمدار مدرسہ اشرف المدارس مولانا حیدر خاسمی زمدار مدرسہ سیاورودا مولانا ارشاد خاسمی زمدار ادارات تنظیم المکاتب مولانا کمال الرحمن اور مولانا قلیل الرحمن زمداران مدرسہ صفیہ نسوان حافظ عبد الرشید زمدار مدرسہ میمونہ نسوان کے علاوہ حافظ عبد الرشید مفتی فیاض حافظ سوحل حافظ موئیز مفتی شیخ محمود خاسمی حافظ زبیر، حافظ حمد کے علاوہ دگر شریک تھے جنرل سیکریٹی زلاجمیت علماء مولانا عبدالخیوم شاکر نے اس پروگرام کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اور نظامت کے فرائز انجام دیئے تاکہ پہلے چطابتوں کو ہم سبق سکا سکیں اس سنسلے میں اس کی کیا حقوقت ہے اور اس کے پیش نظر اور دمائے گرام اور مداری سے دینیاں کے ذمہ داران کو اور دینی تنظیموں کے ذمہ داران کو پڑا کرنا چاہیے ایک لا اعمل تیہ کرنے کیلئے یہاں پر شہر کے مداریس اور دنظیموں کے ذمہ داران اتفاق علماء جمع ہوئے ہیں اس نوم پر میں نئے گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا عبدالخیوم شریکہ کو ضائع کر دیا جائے اور صدق کر دیا جائے یہ یقینی محلی مطرنات ہے ملکہ شگیعت کی خلافی شگیعت اس کی اجازت نہیں جائے ضائع کرنے کی دارو لنوم دیوبندھ کی جانب سے رہنمائی کی گئی ہے کہ چھرمہ خربانی کو خطعی ضائع نہ کیا جائے بلکہ ان کو مداریس کے حوالے کیا جائے ملانا ولیولہ قاسمی کا اجلاس سے کتاب انہوں نے کہا کہ مداریس کو مالیہ فرام کرنا اشد ضروری ہوتا ہے یہ دین کے خلے ہیں ان کا تحفوز لازمی ہے دفتر جمع علماء میں ایک اجلاس ملانا ولیولہ قاسمی کی صدرت میں منعقد ہوا انہوں نے اپنے کتاب میں کہا کہ چند دینوں سے شوشل میڈیا پر چھرم میں خربانی کو ضائع کر دینے کی اپیلے گشت کر رہی ہیں جس سے مختلف خیہ سارائیوں کا ماحول بنا ہوا ہے لہٰذا دارو لنوم دیوبندھ سے اس سرے میں رہنمائی طلب کی گئی جس پر فتوہ آیا ہے کہ چھرم کو ضائع کر دینا مناسب بات نہیں ہے بلکہ اس کو مداریس کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ دین کے انخلوں کا تحفظ ہو سکے اور مالی طور پر اس مداریس کو استقام مل سکے مولانا ولی اللہ قاسمی نے امامی مسلمانوں سے خواہش کیے کہ وہ اپنی خربانی کے بعد چھرم خربانی خطہ ہی زائع نہ کرے بلکہ مداریس و تنظیموں کے حوالے کیا جائے اس سلسلے میں ہم بطور رہنمائی مولانا ولی اللہ قاسمی کی مکمل تقریر نشر کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھرم خربانی کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ تشویر میں مفترہ ہیں کہ بعض لوگوں کی جانیت سے چھرم خربانی کو رائع کرنے کے سلسلے میں واتساپ پر بہت سے باتیں گشت کر رہی ہیں اس سلسلے میں ممبئی کے بعض علمائے کرام نے دارلوم دیوبن کو فتوہ بھیجا اور دارلوم دیوبن کا فتوہ آیا ہے پاٹساپی میں موجود ہے بارومی میں موجود ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے دارلوم دیوبن نے یہ فرمایا ہے کہ چھنبڑے کو تل کرنا چھنبڑے کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہماری آندرہ پردیش اور تلنگانہ کی مجلس علمیہ جو ایک بہتر تنظیم ہے اور پورے علمائے کرام کا ایک مختحدہ پلیٹ فارم ہے انہوں نے بھی عاملہ کے اندر یہ بات دے کی ہے کہ تمام مسلمان اپنے چھنب کو طرق نہ کریں ضائع نہ کریں بلکہ جس طریقے سے ہر سال چھنبڑانی مدارس کو اور تنظیموں کو جو لوگ دیتے ہیں ان کو اس سال بھی اسی طریقے سے چھنب قربانی کو دینا چاہیے ایک مدارس کے لیے ایک بہت بڑا سہارہ ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے جو مہمانان رسول تو اوپر خرچ کیا جاتا ہے رہا مسئلہ کہ چھنب قربانی کے دو سال سے قیمت کم آ رہی ہے ہم اس سلسلے میں کس کی سادش ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کس کی جانب سے ریٹ کم کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں ہم مفتگو نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم کو ایک پیغام دینا چاہتے جائے کوئی سادش ہو جائے اس کے اندر کسی کا بھی ہاتھ ہو چیرم کی ریٹ کو کم کرنے کے لیے ہمیں اس بحث میں نہیں جانا ہے بلکہ حضرت مولانا مفتی افان صاحب جو صدر مدرشین ہیں امرہا کے انہوں نے جمعہ میں خطاب فرمایا ہے گدشتہ باعی ذو الحجہ کو اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مدارس دین کے قلعے ہیں اور دینی مدارس کو مضبوط کرنا عوام کی ذمہ داری ہے اور یہ دینی مدارس باطل کے آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں اور اس وجہ سے دینی مدارس کو کمزور کرنے کی کوشش بھی جا رہی ہے لہٰذا مفتی صاحب نے ایک بہترین ایک اپیل کی ہے اور درد مندانہ ایک گزارش کی ہے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے ہم بھی مفتی صاحب کے وہی قول کو نقل کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ہے اپنے چرم قربانی کے ساتھ مسلمان ہر مسلمان جانور کے ساتھ دو سو روپے پانس سو چرم قربانی کے ساتھ اپنی مدارس کے اندر رسید پھٹوائیں گے تو مدارس مضبوط ہوں گے اور مدارس کا مالیہ مضبوط ہوگا جس سے مہمانان رسول کے خرچ کے لیے تمام سال سہولت ہوگی اس وجہ کے ہماری بھی گزاری یہ ہے کہ ہر سال کی طرح چرم قربانی تظیموں گزاری کرتے ہیں کہ ایک رسید پھٹائیں ہر حصے کے مدارس سو روپے ہر مکرے کے چمڑے کے سلسلے میں دو سو روپے بڑے جانور کے سلسلے میں پاس سو روپے یہ کوئی لازم نہیں ہے ہر ایک کے اوپر یہ گزاری شہر ارتجا ہے درد مندانہ اپیل ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو اختلاف ہو لیکن آپ لوگ ہمیشہ مداری تتاون کرتے ہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ مرکز نبوت ہے جتنے بھی تنظیم دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں ان کا وجود انہی مداری سے ہے چاہے خطم نبوت کی تنظیم ہو کے سارے اٹھا کر دیکھ تاریخ سارے کے سارے لوگ یہ مداری سے پیدا ہوتے ہیں لہذا مداری ایک ایسی جڑا اور بنیاد ہے اس کو پانی دینا تمام شاخوں کو پانی دینا ہے تمام تنظیم اور اداروں کو پانی دینا ہے اس وجہ سے ایسے موقع کے اوپر مداری کو جتنا مضبوط کر سکتے اتنا مضبوط کر اور بھی اگر مالی کے شاہد آپ مضبوط کر سکتے ہیں تاکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ کے ان مدارش جو بنیادی چیزیں اس کی وجہ سے تمام شعبے ہرے برے رہے وآخر دعوان الحمد ایڈ پلی کے پرائمری ہیل سنٹر میں ہیل ڈیولیپمنٹ کمیٹی کا اجلاس جلہ پریشت وائز چیر پرسن رجیت آیادو اور ایڈ پلی کیسی نواز کی شرکت ان خائدین نے ہیل سنٹر کو ممکنہ سہولتوں سے آرازتہ کرنے اور اس کو بہترین طبی مرکز میں تبدیل کروانے کا تکھ دیا ہیل جائز لیا اور ٹی خندیا کے ہیل سنٹر کے خراب راستے پر پوری مرم نوزی کروائی جائے گی اور تبی آلات بھی پراہم کیے جائیں گے انہوں نے بتا کہ سنٹر سے آر تبی مراکز منسلک ہیں ان کو بھی تبی آلات سے آرازتہ کیا جائے گا اور جلدی آیو جب آر یوگ سنٹر کی تعمیر عمل میں لائی جائے گی رجی تاب سنٹر کو ویلنس سنٹر کی ترخ دی جائے گی سنٹر سنٹر زندگ مراد دی 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 یوگ کی نیرمی چاہ نیرم پی یاد کال من پر شی لی ج ج ماری مانم باری کی پورتی کا اکامیڈیشن کل پسٹے تورنانے والا کو والمانا کی بہنانی نیرمین جستہ رو مرادے ویدنگا مانا کائش کو سمبندین چی کوتگا وینکڈے سارگا روچھا رو ماری تنے ریحسے دکمند نے غریبوں کو مکان دینے کا وعدہ کیا تھا مگر مکان فراہم کرنے کے بجائے غریبوں کو بھگر کر دیا جا رہا ہے سی پی آئی ایمل جلا سگریڈری صدا کر کا الزام انہوں نے غریب خاندانوں کو پختہ مکان فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اعتجاجی ریالی نکالی سی پی آئی ایمل کی خیادت میں کئی مرد و خواتین نے اعتجاجی ریالی نکالی اور آرمو راڈیو کو ایک مطالبہ تھی مکتوب حوالے کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں مکانوں کی تعمیر کے لئے حرض اجات فراہم کیا جائیں سی پی آئی ایمل جلا سگریڈری صدا کر نے کہا کہ حکومت نے ہر غریبوں مستحق خاندان کو مکان کی پختہ چھت پراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا مٹیبر تعمیر ہونے والے ڈبل بیڈروم مکان بھی اب تک تقسیم نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ حکومت غریبوں کو مکان پراہم کرنے کی وجہے ان کو بھے گر کر رہی ہے اور جوپیاں بنا کر رہنے والوں کی جوپیاں اکھاڑ پھینک رہی ہے انہوں نے کہا 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 ہے ناظرین اب نظر ڈالتے ہیں ہیدراباد نوڈاک پر آندرہ پردیش کے آزمین حج پر مشتمل اٹھارویں خابلے کی حجاؤز نام پلی سے روان گی نائے وزیر ایلا آندرہ پردیش عظمت باشا نے جھنڈی دکھائی انہوں نے تمام آزمین کو دلی مبارک بات پیش کی اور تلنگانہ حکومت اور تلنگانہ حج کمیٹی کے گراہ قدر تاؤن پر ازارت تشکر کیا اور حج کمیٹی کی خدمات کی زبردست ستائش کی ریشت آندرہ پردیش کے آزمین حج پر مشتمل اٹھارویں خابلہ حجاؤز نام پلی سے روانا ہوا ڈیفٹی چیپ ملیشر آندرہ پردیش عظمت باشا نے جنڈی دکھا کر ان آزمین کو پیدا کیا اس موقع پر حکومتی مشیر برائے اخلیتی امور تلنگانہ ایک ایک خان امیلے گنٹر محمد مشتبہ امیلے کرنل حفیظ خان امیل سیب شیخ محمد اقبال کے علاوہ چیئرمن حج کمیٹی تلنگانہ محمد مسیح اللہ خان وقبر چیئرمن محمد صلیب ایگزیکیوٹیو آفیسر حج کمیٹی بی شفی اللہ اسسسٹنٹ ایگزیگیوٹیو آفیسر عرفان شریف اور دیگر موجود تھے خبل عظیم منقیدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اندرہ پردیش کے نائف وزیراعلا عظمت باشا نے تمام آزمین حج کو سادت حج کے حصول پردلی مبارک بات پیش کی اور کہا کہ وزیراعلا اندرہ پردیش ویج جگن بھی خصوصی طور پر آزمین حج کے لئے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور انہوں نے دعاوں کی بھی خواہش کی ہے آزمت باشا نے حکومت تلنگانہ اور یاستی حج کمیٹی تلنگانہ سے بھی اظہر تشکر کیا انہوں نے آزمین حج کے لئے بہتر سے بہتر انتظامات پر تلنگانہ حج کمیٹی کی ستائش کی اس موقع پر چیئرمن حج کمیٹی نے بتایا کہ یاستی حج کمیٹی تلنگانہ کی جانب سے آزمین حج کے لئے بہتر سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں جن میں قابل ذکر ائر کنڈیشن آرڈی ٹیوریو اور ایسی بسوں کی سہولت ہے اور ساتھی خیام گاہوں میں پھلنگوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہر سال تلنگانہ حج کمیٹی کی توسط سے اندرپردیش تلنگانہ مہاراستہ اور کرنڈا کے کے آزمین سعادت حج کے لئے جاتے ہیں لیکن اس سال تلنگانہ حج کمیٹی کی توسط سے ٹاملناڈو کے بھی آزمین حج سعادت حج کے لئے روانہ ہوں گے یہاں سے ٹاملناڈو کے آزمین کے لئے دو فلیٹس خصوصی طور پر مخصوص کیے گئے ہیں چیرمی دیہ ساتھی حج کمیٹی محمد مسئول اللہ خان نے بتا کہ لوگ اکثر اپنی سیم یہی سے فون میں ڈال رہے ہیں جسے سیم کے کارتر رہنے کی کوئی امید نہیں رہتی لہذا انہوں نے خواہش کی کہ سیم جدہ پہنچنے کے بعد ہی فون میں ڈالی جائے ہمارے پاس چنائی کے حاجیاں جو ٹاملناڈ ہیں وہاں کے بھی حاجیاں ہمارے پاس سے دو فلائٹ ہمارے کو دی گئی ہے جو کہ یہ سال دوہزار انیس سے ہے تو میں ہماری حکومت کی جانب سے سنٹرل حج کمیٹی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ ہمارے خدمات کو دیکھتے ہوئے خاص کر یہ ہماری جتنی ٹیم ورک ہے جس میں ہمارے خاص کر یو صاحب جو شفی اللہ صاحب ہے اور ان کا بھی خدم ایسا ہے ماشاءاللہ سے انہوں بھی تیمیلار کے آنے کے طرف سے یہاں سے تیمیلار کے حاجیاں کو بھی ہمارے کو دیا گیا ہے اور جتنی ہماری کمیٹی کی ممبر سے ان سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا میں ایکیلے کا نہیں یہ پورا ہمارا ٹیم ورک ہے اور ماشاءاللہ سے اس کو ہم با خوبی نہیں با رہے ہیں جو ہمارے کو حکم دیا گیا تھا ہمارے سی ایم صاحب کا مہمان نوازی کے لیے خاص کر حاجیوں کے لیے اس کو با خوبی سے اچھے سے اچھے انتظامات کرتے ہوئے خاص کر یہ کہ دھکالے کا مہینہ تھا دھکالہ واقع شدت کی یہاں پہ اس ویسے ہم لوگ یہاں پہ پورا ایسی کیمپ رکھے ہیں اور ایسی بسس کا انتظام کیا گیا ہے اور یہ بیٹس مانے جس کو کارٹ کہتے ہیں پلنگوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے حاجیوں کے لیے اس کے علاوہ بھی اور جتنے اچھے سے اچھے سولت ہیں انشاءاللہ ہم حاجیوں کو دے رہے ہیں اور آتے سو سال سے بھی انشاءاللہ اور اس سے اچھے فدمت ہم کریں گے اور جو سمکارٹ کے طرف سے جو کہا جا رہا ہے کئیوں ماباب ضعیف لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کی اولاد اپنی ماباب کا ایک مدد کرنے کے نظریے سے جو سمکارٹ دال رہے ہیں وہ سمکارٹ یہاں پہ ہی دال دے رہے ہیں جو کہ جدہ ائرپورٹ اتنے کے بعد دالنا ہے وہ سمکارٹ یہاں پہ دالنے کے طرف سے ڈسکارڈ ہو جا رہا ہے تو میں آپ لوگ کے چینل کے ذریعے سے بتا دینا چاہتا ہوں جتنے حاضرین یہاں سے ہٹس کے لیے جا رہے ہیں آپ ان کی مدد کے طور پر مت کریے ایسی چیز وہاں ان کو یہ بولیے کہ جدہ ائرپورٹ جانے کے بعد یہ سمکارٹ دالنا ہے کیونکہ وہ سمکارٹ ایسی چیز ہے آپ کے سی جی اور ہمارے بیچ میں آپ کے رشتہ داروں تک آپ کے کمیونکیشن کرنے کے لیے وہ فون نمبر یوز ہوا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی چیز مت کریے آئندہ سے جو بھی حجاجیاں سے جا رہے ہیں وہ خاص کر جدہ ائرپورٹ پر اتر کے ہو کریے ہیں جیسے پہلے تھی ہم اتحاد رہے پرمانی کا جذبہ جو تھا ہمیں بھی تھوڑی بھر آپ پہ تو ہم وہ جذبے کے لیے دعا کریں گے ہی بلکہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی وہ جذبہ ہے اس کے لیے دعا کریں تاکہ ہم مسلمان جس بلدی پہ تھے مسلمان اس ملک کو رول کر رہا تھا آج جو بھی کمیٹی اگر دیکھیں آج تو مسلمان کی حالت کافی خراب ہے اور اس کے بعد میں ہمارے آندر پردیش کے معایم دا گزشتہ حکومت میں نہیں تھا اور اس کے بعد ہم دیکھے ہیں کہ انیسٹا پاک سالوں میں جو حجاز اکرام کے ساتھ جس طریقے سے ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا انیسٹا حکومتوں نے ہم نے اسے آگے آگے جب میں ہم نے اپنی پوچھتی سمالی ہے تب سے ہم نے ہمارے آندر پردیش کے جتنے بھی حجاز اکرام ہے انشب کو ایک بہتری سے بہتری ان کو اتزام باتیاری کی کوشش ہے آخر میں دیکھیں گے ہیڈ لائنس ایک بار پھر 31 جلائے اور اکم اگس کو زیلے کے خان کی دوا خانے اور میڈیکل شافت بند مرکز ذکمت کے بل پر آئی ایم اے کی برہمی ڈاکٹر کویتہ ریڈی نے جیو تھرٹی ٹو کی بنزوگی کا مطالبہ کیا بیرزگار نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے منصوبہ بندی حکومت خرج اجائد کی پرامی عمل میں لائے گی دہی علاقوں کی نوجوانوں کو ضائع پیدے حاصل ہوں گے صلاح کلیکٹر کا بیان بازاروں سے جانور خرید کر لانے والے افراد اور جانوروں کے تحفوش کو یقینی بنایا جائے اشرار کی شرنگیزوں پر گہری نظر رکھی جائے کمیشورہ پولیس سے مجلسی وفت کی انمائندگی بغیر ایت کے موقع پر چھرمہائے خوربانی کو ضائع نہ کرے بلکہ مدارس کے نوالے کریں تاکہ مدرسوں کو اس سے کام ملے مختلف مدارس سے وابستہ علماء کرام اور مولانا ولی اللہ خاصلی کی اپیل خبریں ادنی نئے خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ